بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لساني يفقه قولي و بزدن علما اللہم فقحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافعا ورسطا قیبا واملا متقبلا آمین شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رہم فرمانے والا ہے قیامت کے گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا چاند پھٹ گیا یہاں پر شق القمر کا موجزی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت مشرقین مکہ کے بہت اسرار کے بعد کہ کوئی موجزہ دکھایا جائے ان کو کوئی نشانی بتائی جائے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزہ دکھایا جس میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک ہرا کی جو ہرا کا جو پہاڑ ہے غارہ ہرا کا پہاڑ جبل نور اس کے بارے میں آتا ہے کہ چاند کے دونوں حصے دونوں پہاڑ کے دونوں سائد پر نظر آنے لگے یعنی کہ دو حصے پھٹ کے درگر ہو گئے اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی کتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد اور یہ کافی دیر تک رہا یہ نہیں کہ بس ہوا اور ختم ہو گیا کہتے ہیں کافی دیر تک یہ نشانی باقی رہی اور اس کو لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھنے کے باوجود بھی کہا کہ یہ تو جادو ہے جو آفتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر کے دکھائے انہوں نے نگاہ ہماری بند کر لی ہے یا انہوں نے شوقدہ بازی ہے جو انہوں نے دکھائی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا جو بعد میں کافی آئیں گے تو ان سے پوچھنا یہ صرف ہمیں ہی دکھائی یا کسی اور کو بھی دکھائے مگر بعد میں جب کافی آئے ان سے پوچھنا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں دکھائے اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا تھا تو یہ نہیں مانے تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم جب چیزوں کو ماننا چاہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں اور جب نہیں ماننا چاہتے تو ہم بڑے بڑے موجزات کو یا بڑے بڑے واقعات کو یا بڑے بڑے حادثات کو اس میں سے کچھ بھی نہیں سیکھتے کوئی عبرت نہیں پگڑتے اور صرف صرف جو ہے وہ اس کو فار گرانٹر لے لیتے کہ یہ تو ہو گیا چلو کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا چلو یہ تو نیچرل اتنا جیگرافیکل ڈیفولٹ ہے یا کسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ یہ چیز آ گئی ہے بگر ہم نے اسے کچھ سیکھنا نہیں ہوتا اور ابھی بھی ہم دیکھیں نا مسلسل ہم سب یہ بھی لوگ ڈاؤن کی بات کہہ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ پورے دنیا میں رونما ہوا یہ بھی ہم نے اس پورے واقعے سے کیا سیکھا یعنی کہ انڈیویجول بھی ہم میں سے ایک تو کلیکٹیولی گورنمنٹ سیکھ رہی ہے نا لوگ جو ہیں وہ نیشن سیکھ رہی ہیں مگر اس کے ساتھ ہم نے انڈیویجولی ہم سب نے اپنے اپنے لیے کیا سیکھا ہے اور کیا ہم نے واقعے کو سبق سیکھا بھی ہے یا ہم نے بس یہی فیل کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حادثات تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں یہ تو دوہزار تین میں بھی ہو چکا تھا دوہزار گیارہ میں بھی آ چکا تھا اور یہ تو اس سے پہلے پہلے بھی بڑے بڑے اس قسم کے اور ہر صدی میں ایسے واقعہ ہوتے رہے ہیں یا ہم نے اس کو اس طرح سے لیا ہے تو اگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان حادثات کو یا ان واقعات کو کس طرح سے لیتے ہیں اور ان سے کیا سبق لیتے ہیں اپنے زندگیوں میں تبدیلیاں کیا لے کر آتے ہیں تو ہم سب کو اب اس کو سوچنے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد اس کو محسوس کرنے کے بعد اپنا لائف سٹائل ہم نے اس کو ٹرن آؤٹ کر لینا چاہیے ہمیں اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بعض اوقات اگر ہمیں ضرورت ہے اباؤٹ ٹرن ہونے کی تو ہمیں اباؤٹ ٹرن بھی ہو جانا چاہیے بالکل بھی اور اگر ہمیں ضرورت پڑی کہ کچھ کہیں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ اور کریں کچھ چیزوں چھوڑیں تو ہمیں اس کو بلان کرنا چاہیے بکوز کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بہت سے نشانیاں ہمیں اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم اسے کچھ سیکھیں اور یہ سیکھنے کا وقت ہے اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہم آگے بر جائیں گے ترقی کر جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ سیکھا تو ہم جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہی رہ جائیں گے تب ہم سب پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم واقعی سیکھنے والے ہیں یا نہیں اور مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں مو ہی مور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے انہوں نے اس کو بھی چھوٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس کی ہی پہروی کی آخر کے ہر معاملہ کو ایک انجام تب پہنچنا ہی ہوتا ہے ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات آ چکے ہیں جنہیں سرکسوی شباز رہنے کے لیے کافی سامانے عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد تو پورا کرتی ہے مگر ڈراؤے ان پر کبھی کام نہیں آتے بس این ابی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیلو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناغوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی بھی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری بھی ٹڈیاں ہیں پکارے والے کے طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں انکار کرتے تھے اپنے کا زمین اپنے قبر سے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے یعنی کہ اللہ سبحانتہ اللہ کیا فرمارے ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں ساری دکھائی جا رہی ہیں نشانی کے طور پر تو جو نشانی بتائی جا رہی ہے وہ نشانی بھی اسی طرح سے پیش آئے گی جیسے کہ تم نے اس چاند کو پھٹتے ہوئے دو ٹکڑے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان سے پہلے نوہ اللہ اسلام کو قوم جھٹلا چکی ہے انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اب بری طرح جھڑکا گیا آفرکار اس نے اپنے رب کو پکھارا کیا کہا اللہ سبحانتہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں انہیں کہ رب میرے میں تو ساڑھے نو چاہ سال کی تبلیغ تھی حضب نوہ اللہ اسلام کی تو میں تو پہنچا پہنچا کر کے سمجھا سمجھا کر کے میں تو تھک گیا اب میں تھک گیا اب میں کوئی مدد کر دے مطلب ایک ہوتا ہے انسان کے ایکزورشن پیریٹ شروع ہو جاتے کہ انسان بہت زیادہ کام کر چکا ہوتا ہے تو اب نوہ اللہ اسلام کے ایکزورشن پیریٹ تاکہ اللہ بس ہو گئی ہے میری میں تو اب ایک لیمٹ کی اب دیکھیں اولوالعظم پرغمبروں میں سے شامل ہے نوہ اللہ اسلام اور ان کا عظم کب جا کے جو ہے وہ جواب دیا ہے افتر 950 یئرز اتنا لمبا تائم فیرد اور ہم تو بہت جلدی کھو دیتے ہیں اپنا عظم ہمیں تو لائف ایتنے بڑی نہیں ملی ہمیں تو پچاس سا ساٹھ سا سال سے زیادہ زندہ ہی نہیں ملی ہے اپنا جو ایسی پاورز ہیں جس میں ہم چیزوں کو ریٹین کرسکے وہ بہت چل دی ہم جو ایک کھو دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوہ اللہ اسلام کیا دعا مانگ رہے ہیں میں مغلوب ہو چکا ہوں اب تو ہی ان سے انتقام لے لے تو فیصلہ کر دے اب بہت ہو گیا اس سے زیادہ تو کتنا ان کی برداشت بھی ختم ہو گئی تب ہم نے موسلہ دھار بارش آسمان سے نازل کیا آسمان کے دروازے کھول دیئے زمین کو پھار کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا یعنی کہ اس کے بعد جو سارا پانی تھا جو اللہ تعالیٰ نے نیچے سے بھی نکالا اور اوپر سے بھی برسایا اس سارے پانی نے کیا کام کر دیا کہ جو ان کے پورے علاقے کو پوری طرح سے تحس نحس یعنی کہ زمین میں پانی کے اندر ڈبو دیا اور نوہ اللہ اسلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلو والی پر سوار کر دیا یعنی کہ وہی کشتی جو بنا رہے تھے اس وقت بیٹھ کے اور لوگ ہس رہے تھے کہ کہاں چلائیں گے تو اس کشتی کو جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی اللہ قدردانی کرنے والا ہے بندے ایک ناقدری کرے نا وہ بھی کوئی دل نہ چھوٹا کیا کریں اگر آپ کی کوئی گھر میں نہیں سنتا آپ کے بچے نہیں سنتے آپ کے شوہر نہیں مانتے یا آپ کی کوئی بات کی اہمیت نہیں آپ کی فاملی میں لوگ دیتے تو کوئی بات نہیں اللہ تو قدردانی کرنے والا ہے نا اور کچھ قدردانی آپ سب لوگ نے اپنے اپنے زندگیوں میں فیل کی ہوگی قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات آپ کو ملے ہوں گے نا کہ آپ کے کاموں میں آسانیہ ہونا آپ کے دعاوں کو قبول ہونا آپ کو بن مانگے چیزیں مل جانا یہ بہت سے احسانات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قدردانی کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کوئی احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا بھی نہیں رکھتے جس میں اگر اللہ کے لئے کچھ بھی افرٹ کی ہوتی ہے اس کو ریٹرن بیک اس کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور رومان ہم محسوس نہیں کرتے نا ان چیزوں کو کہ کیا ریٹرن ملا ہے ہمیں اور اس کشتی کو جو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا پھر کوئی ہے یعنی کشتی نشانی کے طور پر کیا ہے آز بھی جوڑی پہاڑ پر ٹکی بھی موجود ہے اور باقاعدہ آپ ریسرچرز وہاں پہنچ چکے ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی پوری شیپ جو ہے وہ کشتی کی شیپ پر بنی ہوئی ہے اور ہمیں کیا بتا اندہ کتنے سالوں کے بعد می بھی دیٹ کہ وہ جو ہے وہ پہاڑ کی وہ ساری جگہ پہاڑ بن چکی ہے وہ ختم ہو جائے توٹ جائے اور اس کے بعد یہ کشتی واپس سامنے نظر آ جائے ہمیں تو واللہ علم اور طرح نشانی کی طور پر چھوڑی اس کا مطلب ہے کب کب کس طرح سے نشانی بن جائے گی واللہ علم اور نصیحت قبول کرنے والا ہے یعنی کہ پھر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا اور دیکھو کیسا تھا میرے عذاب اور کیسی تھے میرے ڈراؤے یعنی کیسے میں نے ڈراؤیا لوگوں کو اس کے باوجود بھی لوگ ڈردے کہاں ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو تم پر عذاب آئے تھا سلاب تو فلا جگہ آئے تھا زلزلہ تو فلا جگہ آئے تھا وین طوفان تو فلا جگہ آئے تھا ہم تو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے جیولوجسٹ کہ یہ آپ کی طرف نہیں آئے گا یہ فلا علاقے کی طرف جائے گا ہم اسی پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری طرف تو نہیں آئے یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرَ فَحَلْمِ مُدْدَقِرْ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ فرمنا دیا پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا کیا جواب ہے ہم سب تا ہم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے تو بیٹھیں اس قرآن کو لے کر کے اس میں جو کچھ بھی آئے گا اس سے نصیحت مانیں گے اپنے زندگیوں کو بہتر بنائیں گے اپنے آمالِ صالح کو بہتر بنائیں گے اور جنت میں اپنا گھر بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰم سب کو توفیق دے اس بات اور آدھ نے چھٹلا دیا اور دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھی میرے ڈراؤے ہم نے ایک سبردست نحوست کے دن سے توفانی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھیک رہی تھی اور جیسے کہ وہ جڑ سے اکھڑے وکھجور کے تنے ہو پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میرے ڈراؤے پھر ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان زریعہ بنا دیا پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول فہمانے والا اللہ کا سوال ہے اس کا جواب بھی دیتے رہے کہ ہاں اللہ صاحب ہم ہیں نا اس کا نصیحت قبول فہمانے والے سمود نے ڈراؤوں کو جھٹلایا کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے کیا اب ہم اس کے پیچھے چل پڑیں اس کا اطبع قبول خرم آ لیں یعنی کہ ہم اس کو فالو کرنا شروع کرنے اس کا معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہگ گئے ہیں آج تو ہم یہ نہیں کہتے کہ فالوئنگ میں ہم بہگ گئے ہیں آج تو ہم میں سے ہر ایک ہر کسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے کیا آج کل تو ہر ایک فالوئر کر ہی رہا ہے بگر سوتے سمجھے ہوئے مگر یہاں تو شاید یہ والا فالوئنگ والا مزاج نہیں تھا نا اس لیے لو کسی کو فالوئنگ نہیں کرنا چاہ رہے ہم تو آج بہت سے فالوئنگ پر مزاج کو رکھتے ہیں اور بہگ گئے ہیں اور ہماری عقل ہی ماری گئی ہے کیا ہمارے درمیان بس ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط ہے کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور غلط ہے ہم اوٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہیں یعنی کہ ایک نشانی جو نے مانگی تھی وہ نشانی ان کے لیے بھیجی جا رہی تھی اب صبر کے ساتھ دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے ان کو بتاؤ کہ پانی ان کے اور اوٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا یعنی ایک ہی کون ہے جس سے پانی پیے گی اوٹنی اور اس سے یہ بھی پییں گے تو باری 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 آئے گی ایک دن اوٹنی کا ہوگا ایک دن انتہ ہوگا اور ہر ایک اپنے باری کے دن پانی پر آئے گا آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس کے ساتھ کا بیڑھا اٹھا لیا اور اوٹنی کو مار ڈالا کیونکہ اوٹنی کیا کرتی تو پورے کوئے کا پانی کیونکہ بہت جائنٹ سائز کی اوٹنی تھی انشانی کی طور پر بھیجی تھی پورے کوئے کا پانی ایک دم سے پی جائے کرتی تھی تو ان لوگوں کو پلشانی ہوتی کہ اگلے دن پانی پر کم ہوتا پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میری دراوے ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ دوندی باڑ کی طرح بھوس ہو کر کے رہ گئے لوت الاسلام کے قوم نے تنبی ہاتھ کو جھٹلا دیا اور ہم نے پتھراؤں کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی صرف لوت کے گھر والے سے محفوظ رہے اور ہم نے اس کو اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال لیا یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر ہر اس شخص کو شکر گزار ہوتا ہے لوت الاسلام اپنی قوم کے لوگوں سے ہماری پکر سے خبردار کر گئے یعنی کہ ان لوگوں خبردار بھی کر گئے کہ دیکھو اگر میاں سے نکل لیا اور مجھے نکال دیا جائے گا تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا مگر سارے ڈھراووں کو مشکوک سمجھ کر وہ باتوں کو اڑاتے ہی رہے یعنی کسی بھی بات تو ان کی ویلیو ہی نہیں دی یہ کوئی سچ اور اچھی بات بھی کرے گا پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دیں اور کہا کہ چکھو میرے عذاب اور میری سزا کا مزا صبح صوری ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا اب چکھو میرا عذاب اور میری سزا کا مزا اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا ہے بس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا اور آل فرون کے پاس بھی ڈھراوے آئے تھے بگو انہوں نے بھی ہماری نشانوں کو جھٹلا دیا آخر کار ہم نے ان کو پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے کیا اللہ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی مافی لکھی ہوئی ہے یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں اپنا مبچاؤ کر لیں گے انقریب یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور سب پیٹ پیر کا بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ ان سے کہو کہ نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہی ہے بڑی آفت ہے اور بڑی تلخ ساتھ ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کی عقل ہی ماری گئی ہے جس روز ان کے موں آگ کے بل گھسیتے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چھکھو جہنم کی لپٹا مزا چہرے سے ہی اللہ تعالیٰ گھسیت رہا ہوں گے سوچیں کوئی پوہ سے ہاتھ سے جسم سے گھسیتا ہے جسم آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی عزیت ہو رہی ہوتی ہے کسی کو غسیت کی نکالا جا رہا ہے کسی کو غسیت کو لے جا رہا ہے کسی کو چہرے کے بل غسیتا جائے سوچیں کیا حال ہوگا اللہم آفزنا ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جبکاتے ہی وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سو کو ہم حلاق کر چکے ہیں پھر کوئی ہے نصیت خبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اسف صحیحوں میں درج ہے ہر چھوٹی بڑی بات لکھی بھی موجود ہے کچھ بھی چھوٹا واہ نہیں ہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نساؤٹ نہیں کیا ہے everything every dot is there جو کچھ بھی ہے جو اچھا ہے یا برا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ لکھا واہ موجود ہے پر آپ دیکھیں نا جب انصاف کا مطلب لگے ہی ہوتا ہے نا کہ انصاف تو ایسی ہوتا ہے جو بہت ہی clear ہونا چاہیے بہت ہی کہتے ہیں نا transparent ہونا چاہیے کہ جو ہے سو ہے کچھ اپنی طرف سے نہ add کرنا نہ subtract کرنا ہے تو جتنا کسی نے کر کے لائے ہے اس کو سارے کو لکھ کے maintain لکھ لیا گیا اور نہ صرف maintain کیا گیا بلکہ اس کو count بھی کر لیا گیا شمار بھی کر لے گیا کتنے جھوٹ تھے کتنی غیبتیں تھیں کتنے برے کام تھے کتنی جو ہے وہ بھاتوں سے برے برے کسی کو مارا تھا کسی کو پیٹا تھا یا کتنے جگہوں پہ غلط قدموں سے چل کے گئے تھے یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے count کر کے لکھ کر کے رکھ دی ہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس record maintain ہوا با موجود ہے نافرمانی سے پر ہیس کرنے والی یقیناً باغوں اور نہوں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑی زیقتدار باشا کے قریب رکھے جائیں گے سورہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمن جس نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی نے بولنا بھی سکھایا ہے سورہ الرحمن مدنی صورت ہے اور اس کو نعمتوں بھری صورت کہا جاتا ہے یعنی کہ بہت ساری انعامات کا اس میں ذکر ہے اور آپ دیکھیں آج کل تو بہت ریسرچ کی جا رہی ہے اور سورہ الرحمن کو بہت سی بیماریوں کا کیور بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کو سننے کے لیے ریکمینڈیشنز بھی دی جا رہی ہیں بہت سارے ایسے لیڈیکل اداروں میں باقاعدہ اس کو سنوایا بھی جاتا ہے مریضوں کو اور اس سے کوئی امپروفمنٹ بھی ریسرچ کی جاری کہ یہ ہو رہی ہے حمدر اللہ تو بہت رہاں قرآن تو خود پوری کا پورا ہی شفا ہے شفاہ اللہ علماء کے صدور ہے دلوں کے شفاہ ہے ہر مرض کی شفاہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفاہ ہے اس کے اندر تو جس نیت سے قرآن پاک کو بڑھا جائے گا اسی نیت سے اس کو فائدہ بھی ہوگا بہترال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمان ہونے کی صفت سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے کتنا رحمان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے اس کو پہلے علم سکھایا ہے قرآن کا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پہلا احسان جو اپنے بندوں کے اوپر ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو علم دیا ہے اور علم سکھایا ہے اور خصوصاً علم سکھانے میں قرآن کا علم سکھایا ہے آپ دیکھیں کیا ہم میں سے کسی کو کبھی اس بات کا شکر آیا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے ہم نے بچپن سے قرآن پڑھ لیا ہے کیونکہ ایسے بہت سے لوگ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اس عمر تک بھی بعض وقت کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے بچپن میں پڑھا ہی نہیں تھا اممہ نے بہت کوشش کی ہم نے پڑھ کے نہیں دیا پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا پھر جو لوگوں نے پڑھ لیا تھا بچپن میں انہوں نے پڑھنے کے بعد ایسا چھوڑا کہ دوبارہ کہتے ہیں اب اٹھا آتے ہیں تو پھر پڑھا ہی نہیں چاہتا مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلا علم قرآن کا ہی دیا جو اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس پر بھی شکر ادا کریں اور سوچیں خود بھی کہ پہلے علم کے بات ہی گئی ہے اور علم کا مطلب بھی یہ آپ دیکھیں اب آپ سب یہاں ماشاءاللہ جڑے ہیں ویولا سب آپ نے کہا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی فورم ایسی سیشنز ہوں جہاں پر ہم علم کی مجلسوں میں جڑے رہیں تو آپ دیکھیں ہمیں سے ہر ایک اپنے علاقوں میں جہاں کہیں رہتا ہے آس پاس کے جگہوں پر تلاش کریں کوئی علم کی مجلس علم کی محفل کیونکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا بھی ایک زبادث لرننگ ہوتی ہے اور جب لوگ موجود نہ ہوں اور کسی ایسے علاقے میں آپوں کے جہاں پر آس پاس کچھ نہیں ہے تو پھر زائد سے بات ہے پھر یہ ورچول طریقہ تو ہمارا ہے ہی جس میں آج دنیا ورچول کی طرف بہت آ چکی ہے تو ہم اس پہ ہی بھی اور اپنے علمیں ذاقہ کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر جو ہے والا سوالہ تعالی کی طرف سے ہمارے پیدائش سے پہلے ہیں ہمارے بولنے سے بھی پہلے آتی ہیں اس کے لئے تعالی نے پہلے علم رکھا ہے اس کے بعد خلق رکھا ہے اس کے بعد پھر اللہ محل بیان رکھا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری تخلیق سے پہلے بھی علم ہے ہمارے بیان سے پہلے بھی علم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بولنا جو سکھایا گیا ہمیں پیدائی شماری جو ہے والا تعالی نے اپنے ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو کی ہے تو انسان کو کیا کہنا ہے رحمان کہ تو کتنا بڑا رحمان ہے مالک جس نے ہمیں قرآن دیا قرآن کا علم دیا علم کو سمجھنے والا پہنے والا اس کو سیکھنے والا سکھانے والا اور اس کو سمجھنے کی توفیق دینے والا دیا ہم سب جو ہے اپنے اس علم کو بلزید آگے بڑھانے کے لئے ضرور سوچیں کچھ نہ کچھ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں جسے بھی حفظ کے بات ہو رہی تھی یہ سورج بہت ہی خوبصورت ہے حفظ کے اعتبار سے بھی اگر آپ سب چاہیں اس کے بعد کسی سورج کو حفظ کرنا اپنے طور پر بھی تو آپ سورج رحمان کو حفظ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک آیت تو ریپیٹیشن ہے بہت زیادہ تو اس کو تو یاد ایک دفعہ کر لیں تو سمجھیں کہ وہ 37 ٹائم یاد ہو جائے گی انشاءاللہ والعزیز اور اگر آپ نے پھر باقی آئیت اتنی چھوٹی چھوٹی آئیتیں اتنی خوبصورت اتنی سمپل سمپل سی آئیتیں کہ آرام سے آپ اس سورت تو بھی یاد کر سکتے ہیں می بھی دیکھ بھوصلوں کو یاد دی ہوگی اس سورت تو سورت اور چاند ایک حساب کے پاوند ہیں اور تارے اور درخ سبھی سجدہ ریس ہیں اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق کی سجدہ کر رہی ہے آسمان کو اس نے بلند کی اور میزان قائم کر دی ہے اس کا دقاضہ یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ٹولو اور ترازوں میں ڈنڈی نہ مارو کچھ کرنے کی کام تو بتایا جا رہے ہیں سالساد اس میں زمین کو اس نے مخلوقات کیلئے بنایا ہے اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیذ پھل ہیں خجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپتے ہوئے خجور تو باہرم دلیلہ ہم کھائی رہے ہوں گے رمضانوں میں زیادہ کھاتے ہیں سام دنوں میں نہیں کھا رہے ہوتے اتنا ہم تو روزانہ جب آپ کے ہاتھوں میں افتار کی وقت خجور آتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کھاتے ہیں پہلے ایک ایسے پھل جو ہے اس کے چھلکوں میں لپتاوا موجود ہے اور کس طرح سے اندر ایک سیڈ بھی اس کے اندر ہے موجود اور سیڈ کو پھر ہم کیا کرتے ہیں دست میں ڈال دیتے ہیں یا اپنے گھر میں کسی نہ کسی پودے میں ڈاکے ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے پودوں میں سے بہت سی گملوں میں سے یہ پودے کبھی نہ کبھی نکل کے آئے وہ ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے گملے ہمارے گھر کے اندر ہیں پہ ماشاءاللہ سے میں نے کہی جگہ پھر ڈالا ہوئے تو کتنی جگہوں سے جس کے چور چور پودے نکل کے آ جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی بھی دیج ہو تو اس کو قیامت تک کہ آنے کا دزار نہ کرے بلکہ وہ بودے نہیں بھی دیج کہ اس کا پھلدار درخت بنے اور اس کے بعد اس کو دنیا اس سے کھائے انسان کھائیں چرن پرن کھائیں کوئی بھی کھائیں تو درخت لگانا بھی میں نے سنت ہے ہمارے لئے کہ ہم درختوں کو لگایا کریں اچھا ایک دفعہ حضرت ابو ریرہ درخت لگا رہے تھے تو حضرت ابو ریرہ سے حضرت نے پوچھا کہ ابو ریرہ تم کیا کر رہے ہو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں دیج ہیں میں درخت لگا رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ ابو ریرہ تو میں اس سے زیادہ فائدہ من نہ بس چیزیں بتاؤں حضرت نے فرمایا کہ تم یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہو نا کہ جنت میں درخت لگانے کے باعث ہیں اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ ہم دنیا میں پلانٹیشن نہ کریں اور سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہے دنیا کی پلانٹیشن بھی کریں اور ساتھ میں جنت کی پلانٹیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں کیونکہ وہ چٹیل میدان ہے ہم نے سن لیا اس کو ابراہیم میرے اسلام نے یہ کہا آباد کرنا تمہیں ہوگا دھروس پہ جا کہ تم بناوگے تعمیر تم کبھی کروگے اپنی اس میں تو پھر کیا ہے طرح طرح کے غلے بھی ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے بس اے جنو انس تم اپنے ربی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فَبِيَيَا آلَائِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَان تو ہم کیا کہتے ہیں رسول اللہ ہم آپ کے کسی بھی نعمت تو نہیں چھتا تھے اپنے رسول نے فرمایا کہ تم ویسا جواب کو نہیں دیتے جیسا یہ جواب مجھے اپنے سورہ پڑھ کے سنائی جنو کو تو جنو نے بہت خوبصورا جواب دیا مجھے کہ اللہ ہم پیری کسی بھی نعمت کو نہیں چھٹلا تھے جنو ہمیں وہ عربی ٹیکس یاد نہیں کر سکتے وہ نہیں رکھ سکتے اس کو ہم اس کا اردو ترجمہ تو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے کسی بھی نعمت کو نہیں چھٹلاتے انشاءاللہ ہمیں یہ صورت بار بار ہمیں دعوت دے کی کہ آپ اس کا جواب دے سکے اور پھر when you say it you mean it I think ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں چھٹلاتے تو ہم وہی دل سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ واقعی ایسا ہی ہے ہم صرف کہہ نیرے ہم صرف کہہ نیرے ہم صرف کہہ نیرے کسی کو نہیں چھٹلاتے اور پھر سوچے کہ واقعی ایسا ہی ہے ہم چھٹلاتے تو نہیں ہیں اگر چھٹلاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کہنا اور اپنی سباہ کنا ہماری ذمہ داری ہے انسان کو اس نے ٹھیک لیے سے سوکھے و سڑے وے گارے سے بنایا سلسال ان کلف خار سے بنایا اور جن کو اس نے آکی لپٹ سے پیدا کیا پس اے جنو انس تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلا ہوگے دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا رب سب کا مالک و پروردگار بس ہوئی ہے فَبِعَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان وہ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا ہے کہ باہاں مل جائیں پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے فَبِعَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور ان سمندروں میں موٹی اور مونگے نکلتے ہیں یعنی کہ جو سمندر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بے شمار جہاں غزہ رکھی ہوئی ہے وہاں پر ہمارے لئے بہت سارے ایسے قیمتی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں فَبِعَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِتَ الْعَالَام اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں فَبِعَيْا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَوْ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَام ہر چیز جس دنیا میں فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب جلیل کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے اب دیکھیں ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے اس کا مطلب ہے ہم میں سے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا جو بھی دنیا میں آیا اس کو بھی جانا ہی ہے دیکھیں ہم ہم اپنے جانے والوں کو یاد رکھتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ جہاں وہ روزانہ اپنے جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کسی کے والدین ہوں گے کسی کے بہن بھائی ہوں گے کسی کے جو ہے وہ گرانت فادر یا مدرز گر کے رشتے ہوں گے یا کسی کے اور دوسرے جو ہے اور رشتے ہوں گے کوئی خالہ پوپی چیت آئی وغیرہ وغیرہ تو یا کسی کے فرنڈز ہوں گے اب دیکھیں کیا ہم اپنے جانے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں اب دیکھیں میت کی بخشش کے جو دعا ہے اللہم اغفر لہو ورحم ہو وعفہ وعفو انہو ہمیں یہ دعا کم از کم اپنے تمام جتنے بھی دنیا سے جانے والے لوگ ہیں دل میں کوئی ایک ٹائم میں خصوصاً اس رمضان کے اندر دل میں کوئی ایک ٹائم تو ہم اپنے جانے والوں کو یاد کریں کیوں یاد کریں؟ اس لیے کہ شاید ہم دنیا سے چپ چلے جائیں تو ہمیں بھی کوئی پیچھے سے یاد کریں ہمیں بھی کوئی دعاوں کا توفہ بھیجے پیچھے سے کیونکہ مردوں کو تو دعائیں پہنچتی ہیں نا اور مردوں کو جو دعائیں ملتی ہیں وہی سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہیں اور یہ دعا جو ہے وہ آپ کی یا کنیس تائین کے بک میں موجود ہے بریعت کی بخشش کے دعا کے کارڈز بھی موجود ہیں ہم نے پیچھے کل میرا جینہ میرا مرنہ کے بک کے بات کی تھی اس میں تو بہت ساری دیٹیل کے ساتھ آتی ہے جینہ اور مرنے کے بہت ساری تفصیلات موجود ہیں کہ کفنائے کیسے جاتا ہے دفنائے کیسے جاتا ہے اور چیزوں کیا کچھ کیا جاتا ہے پہلے اور بعد میں تو تمام دیٹیلز موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارا واقسی کا سفر جو ہے تو بہت کوئی انجانہ سفر نہ ہو بلکہ کچھ جانا بوجھا وہ سفر ہمیں خود بھی اپنے جانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں جو چلے گئے ہم سے پہلے ہمیں ان کے لئے بھی دعائیں لازمی کنی چاہیے تاکہ ہمارے لئے بھی کوئی دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ جانے کہ اپنے جانے والوں کے لئے دعا کیسے کریں بلکہ ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے کوئی ستہ اجاریاں بھی کریں ان کے لئے کبھی کوئی ستہ خیرات ان کے لئے کریں دعا تو کری رہے تو کبھی کوئی ستہ خیرات ان کے لئے کریں کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو کپڑے پہنا دیا یا کوئی اچھا کام اس نیت سے کر لے کہ میرے والدین کو یا میرے بزرگوں کو فائدہ ہوگا تو کوئی ایک دن میں کوئی ٹائم اصلا نکالیں کہ جس وقت آپ اپنی بہت ساری دعائیں مانگیں میں اپنے جانے والے بزرگوں کو اپنے جانے والے رشداروں کو اپنے پیاروں کو ضرور یاد کریں تاکہ ہم ان کے لئے بھی اچھی سی دعائیں رمضان میں مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزاد کریں اور اگر ہم میں سے کوئی اللہ نہ ترے پکڑا گیا ہے ہم سے پہلے جانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزاد کرے گا تو ہم ان کے لئے بھی دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت یہ کر سکتے ہیں اپنے خودی وقت کو باندھیں اور پھر دعا کریں انشاءاللہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی کچھ ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں وہ ہر آن ایک نئی شان کے اندر ہے اے زمین کے بوجھو ان غریب ہم تم سے باسپورس کرنے کے لئے فارغ ہو جاتے ہیں اے گروہ جنو انس اگر تم زمین اور آسمان کے سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ نکلو دیکھو نہیں بھاگ سکتے یعنی انسان چاہے بھی تو اور اتالا کی اس کائنات سے کام بھاگ کر جائے گا اس کے لئے بڑا زور چاہیے تم پر آگ کا شولہ اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکوگے اے جنو انس تم اپنی رب کی کن کن خدرتوں کا انکار کروگے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمرے کی طرح سرخ ہو جائے گا اور اے جنو انس تم اپنی رب کی کن نعمتوں کا انکار کروگے اس روز کسی انسان سے کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا دہائی رسوائی جو منظر ہے نا یہ دکھایا جا رہا ہے کس طرح انسان کو کوئی بال اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا ہوگا جہنم میں ڈال رہا ہو تو سوچیں جہنم میں تو جانا ایک الگ ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے جو رسوہ ہونا ہے جو بے عزتی جو انسلٹ فیلنگ ہوگی نا وہ الگ ہے یہاں پر یہ وہی جہنم میں جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے اس جہنم اکھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے اور ہر اشخص کے لئے جو اپنے رب کی حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہوں گے اور وہ دو باغ کیسے ہوں گے ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور دونوں باغوں میں دو چشمی رواں ہوں گے دونوں باغوں میں ہر پھل کے دو قسمیں ہوں گی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹھاؤ گے جنتی ایسے فرشوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے اسکر دبیز رشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑھ رہی ہوں گی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹھاؤ گے ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان کے جنت چھوہ تک بھی نہ ہوگا عورت کی حسن میں دیکھیں حیاء بہت ہی مین فیکٹر ہے اس لیہاں پر بھی آپ پیچھے سے دیکھتے چلے آرہے کہ جب بھی عورت کی حسن کی بات ہوتی ہے یا جنت کی عورتوں کی حسن کی بات ہوتی ہے اس میں حیاء ان کا مین فیکٹر ہوتا ہے ایسے خوبصورت جیسے کہ ہیرے اور موٹی ہیں نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا اور کیا ہو سکتا ہے پس ہے جنہیں اس کو پھر آپ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے مدھام مطان گھنے اور سرسبز اور شاداب باغ تو اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے دونوں باغوں میں دو چشمیں فواروں کی طرح سے بہتے اور روبلتے ہوں گے ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یعنی کہ جنت کی عورتوں کی خاص بات کیا ہے صرف خوبصورتی ہی نہیں ہے بلکہ خوبصیرت بھی ہیں خیوہ میں ٹھہرائی ہو رہے ہیں اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے ان جنتوں سے پہلے کسی جنہوں انسوں کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا فَبِعَيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَانُ وہ جنتی سبس کالینوں اور نفیس نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے اور اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام بڑی با برکت پلا ہے تیرا رب جلی اور کریم کا نام سورة الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَاتِ الْوَاقِيَةَ لَيْسَ وَقَاتِهَا تَازِبَةَ قَوْفِزَةُ الرَّافِيَةَ اِذَا رُجَّةِ الْأَرْضُ رَجَّةَ فَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةَ جب واقعہ ہو جائے گا یعنی کہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس واقعہ کو جھٹلانے والا نہ ہوگا یعنی کہ واقعہ یہاں پر بسکلی سعا کی بات ہو رہی ہے قیامت کی بات ہو رہی کہ جب قیامت کا واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر کوئی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا وہ تہہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین ایک بار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے کہ قبار بن کے وہ رہ جائیں گے تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تخصیم ہو جاؤ گے دائیں بازو والے دائیں بازی والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹکانہ اور آگے جانے والے تو پھر آگے ہی جانے والے ہیں اور وہی تو مقرب ہیں جو جنتوں میں جو نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے یعنی کہ اللہ تعالی کیا فرمان ہے کہ جس زنگی واقعہ پیش آ جائے گا تو انسانوں کو اللہ تعالی تین کٹیگوریز میں ڈیوائٹ کر دیں گے اس میں سے کچھ ہوں گے اصحاب الیمین کچھ ہوں گے اصحاب الشمال اور کچھ ہوں گے سابقون الولون اور جو سابقون الولون ہوں گے وہ کون ہے سلط من الولین وقلیل من الاخرین اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پشلوں میں سے ذرا کم یعنی کہ پشلوں میں سے ہم میں سے کم لوگ ہوں گے اگلوں میں زیادہ لوگ ہوں گے مرسہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سروری مغدونہ یعنی کہ بہترین تخت ہوں گے جس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان کی مجلسوں میں عبدی لڑکے یعنی کہ ہمیشہ جو لڑکے ہی رہیں گے شراب چشمہ کا جو پیالے لے کے پھر رہے ہوں گے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگ اور سوراہی تائپ کی چیز ہوتی ہے جس میں اس لکے جو ڈرنک سرف کے جاتے ہیں تو وہ پیالے اور وہ لے کے سرونگ ہو رہی ہوگی ساتھ ساتھ میں وہ دورتے پھر رہے ہوں گے کہ اس کو چاہیے کہاں چاہیے کہ اس کو کتنا ملنا ہے اور جس کو پی کرنے کا نہ سر چکر آئے گا نہ ہی عقل میں فطور آئے گا یعنی کہ یہ دنیا کی شراب جیسی وہ شراب نہیں ہوگی جس سے انسان کی عقل ہی ماؤس ہو جاتی ہے وہ ان کے سامنے ترہا درہا کے لذیذ پھل پیش کریں گے یعنی جو پھل چاہیں گے پیش کریں گے اور ہمارے دنیا کی درست پھل اتارنے کے بعد خالی ہو جاتے ہیں وہاں کے درست پھل اتارنے کے بعد خالی نہیں ہوں گے کہ دوبارہ بھر جائیں گے اور اس کو چاہیں گے وہ چن لیں گے اور پرندوں کے گوش پیش کیے جائیں گے یعنی کہ دائیٹ اب دیکھیں کتنی زبردست وہاں مل رہی ہے بہت نیٹریشیتس دائیٹ مل رہی ہے ایک تو فروٹس اور دوسرا برڈز کا جو گوشت سب سے بہترین گوشت جو کہلاتا ہے کہ یہ برڈز کا جو گوشت اگر کہ جس پرندے کا چاہیں گے وہ استعمال کرنے گے ان کے لئے خوبصورت آنکھوں والے ہورے ہوں گی ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موٹی یہ سب ان کی عمال کی جزا کے طور پر ہونے ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے عمال کی جزا یاد رکھیں آپ پہ عمال کی جزا کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ عمل صالح کرنے والوں کو ملے گا یہ صرف فائشات رکھنے والوں کو نہیں ملے گا تمناوں کے ساتھ نہیں ملے گا خالی لمبے لمبے خیالی بلاو پکانے سے نہیں مل جائے گا بلکہ اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا وہاں وہ کوئی برگودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے اور جو بات بھی ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہی ہوگی وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں بازو والے اور دائیں بازو والوں کے خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ وہ بے خار بیڑیوں میں اور تہ بتہ چڑھے دے کیلوں اور دور تک تھیلیوی چھاؤں اور ہر دم روا پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے بے روک روک ملنے والے بکسرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے ان کے بیویوں کو ہم نئے سرے سے ان کو پیدا کر دیں گے اور انہیں کواری بنا دیں گے یعنی کہ بیویاں دے کر ملیں گی اصحاب الْيَمِينِ کو تو پھر کیا ہے ان کے بیویوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کر کے اور اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم عمر ہوں گی یعنی کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی بوڑھے نہ ہوں گے اس کے اندر سب ایک عمر کی ہوں گے یعنی کہ آلماست تیس تیس سال کے درمیانی عمر ہوں گی یعنی کہ سب جوان ہوں گے کوئی بڑھا نہیں ہوگا وہاں پر کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہیں اور اگلوں میں سے وہ بہت ہوں گے اور پشلوں میں سے بھی بہت ہوں گے یعنی اساب الیمین میں بہت لوگوں کے پہلوں میں سے بھی اور بعد والوں میں سے بھی تو کمس کم ہم مگر اپنے لیے دعا تو کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ صحابق العوالون کی کوشش ضرور کریں کیونکہ صحابق العوالون کون ہوتا ہے جو ہر کام اور حکم سنتا ہے اور کرنے کے لیے دور پڑتا ہے وہ سوچتا نہیں سیکنڈ تھوٹ نہیں لیتا اپنے لیے اور جو سیکنڈ تھوٹ لیتا تو اس کے بات کیا ہے پھر وہ اساب الیمین میں کہ اچھا سوچ سمجھ کے کرے گا پھر بعد میں وہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ جو اساب الیمین ہے یا اسابق العوالون ہے ان دونوں ہی مقام کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے اور کوشش ہمیں صحابق العوالون کی کرنے چاہیے اگر کوئی کمی کو اتاہی نہیں گے تو اساب الیمین میں تو انشاءاللہ العزیز جگہ مل ہی چاہے گی اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور تالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ تھنڈا ہوگا نہ ہی آرام دے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اسرار کرتے تھے کہتے تھے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر دوبارہ اکٹا کیے جائیں گے پھر کھڑا کر دیے جائے گا ہمیں کیا ہو ہمارے باپ دادا بھی اٹھا لیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب کو ایک دن ضرور جمع کیا جائے گا جس کا وقت مقرر ہے پھر کیا اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والوں تم شجر زخوم کی غزہ کھانے والے ہو یعنی کہ تم اس زخوم کی اتنے جو پھل ہیں اور اتنے جو بڑے بڑے دریاں بہ رہے ہیں دودھ کے چھہت کے اور پتن کونکون سے ڈرنک کے تو اللہ تعالی کیا فمارے انسان کیا چاہ رہا ہے کہ وہ زخوم کی غزہ کھائے اپنے آپ کو زخوم کی غزہ کے لیے دیار کر رہا ہے تو تم جو ہے زخوم کی غزہ کھانے والے ہو اسی سے تم پیٹ بھر ہوگی یعنی کہ تم کیا چاہتے ہو تم دو کھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تیاری کرو تو اٹس ہوگی تمہیں مل جائے گا کھانے کے لیے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی اوٹ کی طرح پی ہوگے یہ ہے بائیں بازو والوں کی زیافت کا سامان جوزے جزا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے یعنی کہ تم کیوں نہیں کہتے کہ ہاں اللہ تعالی یہ خالق ہے ہمارا وہی مالک ہے وہی مدبر ہے اسی نہیں پیدا کیا ہمیں وہی ہمارا رازق ہے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس پر بچہ تم بناتے ہو اس کے بنانے والے ہم ہیں کون بناتا ہے انسان انسان کو جب وہ ایک ماہ رحمت مادر کے اس میں ہوتا ہے تو کون بنا رہا ہوتا ہے ہم کوئی خود بنا رہے ہوتا ہے بنا شخص روی ہے یہ چیزیں کھائے گا تو بہترین اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہیلڈی اور ہر طرح اچھا بچہ بن کے نکلے گا نہیں بلکہ اللہ بنا رہا ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس کو کیا چاہیے ہوگی اس کی کیا فضائیت اس کو دینے ہی پڑے گی تو جا کے وہ ایک ہیلڈی اور ایک سہیٹمن بچہ بن کے باہر نکلے گا ہم نے تمہیں درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے اور ہم اس سے آجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو پھر تم کیوں سبق نہیں لیتے اب تم نے سوچا کہ ابی جو تم بہتے ہو پھر یہ کہو گے کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہو رہے ہیں کبھی تم نے آنکے کول کر کے دیکھا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں اور اب دیکھیں کہ زمین سے ویپوریشن ایکوریٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا پانی وارش سے اوپر برس کے نیچے آ جاتا ہے یعنی کہ کیا یہ سائٹل ہم میں سے کوئی دنیا میں بنا سکتا ہے اس درہ کا ہم چاہیں تو اس سے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں پھر تم کیوں شکر بظاہر نہیں ہوتے تب ہی تم نے یہ خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگا آتے ہو اس کا درخ تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں یعنی کہ جو آگ لکڑیاں ہم کٹتے ہیں اس کے بعد جلانے کا باعث بناتے ہیں تو کیا یہ لکڑیاں یا آگ جو درخ کچھ لگائیں ہیں یا ہم نے زمین میں بیجو کے اگایا تھا یا ہم نے ان کو تناور درخ کھنا کے کھڑا کیا تھا ہم نے کوئی کوشش کی تھی اس کے لئے نہیں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ہاتھ اتمنوں کے لئے سامانے عزیز کا ناکر بھیجا ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو کیا تسبیح بیان کرو سبحانہ ربی العظیم اور یہی سے ہماری رقوع کی تسبیح آتی سبحانہ ربی العظیم اب دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی اس کے لئے جنت نے خجور کا ایک درخ لگا دیا جاتا ہے اور جو صبح سو بار اور شام کو سو بار پہلے کتنے اللہ کے مخلوق کے برابر کا درجہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ اتنا اس کو عجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کہہ بھی اپنی دعاوں کو مانگ سکتے ہیں اور ان تسبیحات کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ کی تسبیح ہم کل سے دیکھ رہے ہیں مسالسل اللہ تعالیٰ کتنی ہی ہمیں اس کا بتا رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہیں اس کی تسبیحات کے اور آپ دیکھیں صبح بھی شام بھی اور پھر پانچوں نمازوں کے بعد بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم رات بھی سوتے وقت بھی سبحان اللہ کی تسبیح ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس جو سبحان اللہ سبحان اللہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا نام کی تسبیح بیان کرنا یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے تسبیح میں آپ سلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے نا کنیکٹ ہوئے وے رہتے ہیں جب کنیکشن ہوتے تو آپ خود بتائیں جب وائی فائی سے کنیکشن ہو تو بھی کیا ہوتا ہے ساری ویوز آتی رہتی ہیں لہریں چلتی رہتی ہیں جہاں کنیکشن آف ہو جن ساری لہریں ڈروپ ہو جاتی ہیں ساری ویوز ختم ہو جاتی ہیں پس میں نہیں ایک قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی اور جب تم یہ سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے یہ ایک بلند پایا قرآن ہے ایک لوہے محفوظ کتاب میں سبت ہے جسے متحرین کے سوا کوئی اور چھو نہیں سکتا رب العالمین کا نازل کردہ ہے پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی بھرتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ لے رکھا اسے جھٹلاتے ہو اب اگر تم اگر کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والوں کی جان حلق پر آ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کے نکلتی ہوئے جان کو واپس کو نہیں لے آتے اس وقت تمہاری نظمت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لئے تڑاحت اور امدہ رزق اور نعمتوں بھری جنت ہے اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الیمین میں سے ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو جو کہ تو اس کی توازے کی جاتی ہے کھولتے ہوئے پانی سے اور جہنم کی جھنکے سے اِنَّا حَزَلَهُ الْحَقُّ الْيَقِينَ اور یہ سب کچھ قطعی حق ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ سبحان ربی اللہ